اپنے بھی پرائیوں نے بھی یہ مان لیا کہ سید علطاف شاہ قازمی یہ نہ پڑھ سکتا ہے اور سب نے قبول کر لیا یہ سن کون سا تھا آپ کی عمر اور کہاں اور مجمع سامنے کون سا تھا لیکن ہمارے ساتھ علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب لائن پر موجود ہے ان کے اس کون کے بعد انشاءاللہ آپ نے بتانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علامہ صاحب کیسے ہیں آپ دعائیں آپ کی کرم ماشاءاللہ آج میرے ساتھ سید علطاف شاہ صاحب قازمی یہاں موجود ہیں اور یقیناً آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے دیکھیں شہداد بھائی سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پول ٹیم کو مبارک بھار پیش کرتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ نے یقیناً آج ایک بڑی روح پرور محفل سجائی ہے اور میلاڈ ٹی وی کی زینت میرے محترم بھائی سید علطاف شاہ صاحب قازمی صاحب بنے ہیں ضرورت میں سمبر کی ہے کہ ان کے وہ جو چھپے ہوئے پہلو تھے وہ آپ نے آج مجازر کرنے کی ایک بڑی خوبصورت کا وش کی ہے جس پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے لئے باعث افتخار ہیں نہ صرف علی سنت کے لئے بلکہ حارم شائری میں شاہ صاحب کا ایک منفرد قسم کی آمد ہے اور شاہ صاحب نے الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی جو یہ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی شاہ صاحب کے سامنے تو شائری کے حوالے سے گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے لیکن ریاض مجید نے کہا تھا بڑا خوبصورت دیکھوں ان کا مجھے شیر اس وقت یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اور شاہ صاحب پر یقیناً یہ صادق آتا ہے کہ حرم شائری میں کہ کم سوادوں سے کہوں حی علن نات ریاض حرم شائری میں نات اضا ہوں میری تو گویا شاہ صاحب ایک بڑے کامیاب موزن ہے حرم شائری یہ اور حرم شائری میں جو شاہ صاحب نے آواز بلند کی ہے یقیناً شاہ صاحب کی جبنات سننے سے تو تعلق رکھتی ہے لیکن اگر آپ بیٹھ کر شاہ صاحب نے جس طرح پہلے ذکر کیا علطاف و کرم آپ کا جو مجموعہ اینات افاق ہے وہ مندر عام پہ آ چکا ہے اور یقیناً کئی مجموعہ بھی اور انشاءاللہ منصر شہود پر آئیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی جو یہ ایک نکھار ہے اور بڑے بڑے نادگوش شعراء کی صحبت ان کو میسر آئی ہے ایک تو تعلق ان کا سرکار علیہ السلام کی آل پاک سے ہے باقی ان کو جو مضبوط صحبتیں میسر آئی ہیں وہ آج کے دور میں ناپید ہو چکی ہیں نصیر ملت کی صحبتیں نے میسر آئی جناب عفض الفقیر صاحب رحمت اللہ علیہ جناب عفیظ صاحب صاحب جناب عفض مذر الدین مذر صاحب رحمت اللہ تعالی تو یہ ان بذرگوں کی صحبتوں نے بھی شاہ صاحب پر کافی اثرات مردد کی ہیں کہ شاہ صاحب کی جو شائری ہے اس میں ہم صرف استغاثہ ہمیں نظر نہیں آتا شاہ صاحب تاریخ بھی لے کے چلتے ہیں ساتھ سیرت بھی لے کے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب اثر آذر کے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کے ذریعے اثر آذر میں جو وہ لوگ طریقت اور شریعت کے نام پر یا کوئی دنیا مادیت کے نام پر اپنے آپ کو اگر سامنے لاتے ہیں تو شاہ صاحب بڑے ایک احسن انداز نے اپنی شائری میں ان کا رد کرتے ہیں اور لوگوں کو سرکار علیہ السلام کی غلامی جو حریت کا ایک اثر ہے شاہ صاحب نے اس کو بجاہ طور پر حجاغر کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ صد کے لیے اور عام صد کے لیے فخر ہے اور نات کے حوالے تو شاہ صاحب کے ساتھ میری بڑی نسبت لئی کسی دور میں نقیب محفل جب میں ہوا کرتا تھا تو میں کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں ابھی آپ نے ایک بات کی تھی ان سے کہ شاید دیکھیں کسی کو آفذ بنانا ہے مدرسے میں داخل کر لیں دو ڈائی تین سال بعد وہ آفذ بن جائے گا کسی کو آپ نے آلم بنانا ہے تو وہ اگر درسے نظامی کرتا ہے علماء کی صحبت مویسر آتی ہے وہ آلم بن جائے گا لیکن اگر آپ اپنے بچے کو یا کسی بندے کو لے کے جائیں شاہ صاحب کے پاس کہ شاہ جی اس کو آپ شاعر بنا دیں تو شاعر شاہ صاحب نہیں بنا سکتے اس لیے کہ شیر جو ہے وہ اپنے بننے سے نہیں آتا جب تک خدانہ غیب سے نت کے رسط عطا نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ بڑی خوبصورت بات وہ کسی نے تنمیر قاضی صاحب کا غالباً ایک شیر ہے جو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ حروف وجد میں ہوں کافیے ہوں سرب سجود ردیف جھوم رہی ہو تو نات ہوتی ہے اور کرم کی بات ہے زور قلم کی بات نہیں کرم کی بات ہے زور قلم کی بات نہیں عطا ادھر سے ہوئی ہو تو نات ہوتی ہے تو میں بجات دور پر آپ کو موارک بات پیش کرتا ہوں علامہ صاحب یہاں پر یہ بات سن لیں جی جی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہے کہ یاری دوستی میں مجھے بتایا کیونکہ مجھے بتایا کہ آپ دوست بھی ہیں ما شاء اللہ تو ذرا بتائیں کہ آپ کو جب محفل میں ہوتے ہیں تو کیا رنگ ہوتا ہے محفل کا دیکھیں جی شاہ صاحب کی ایک جلوت لوگ دیکھتے ہیں لیکن اللہ کا کرم میں دیکھیں آپ نے ایک ایسا سوار مجھ سے پوچھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں جب خلوت میں ہماری محفل ہوتی ہے اور یقین کریں شاہ صاحب میں میں نے یہ چیز دیکھی میرے دو تین دوست ایسے ہیں کہ خلوت میں جب بیٹھے ہوں تو ہمارا رونا دونا ہوتا ہے جب شیر سنتی ہیں یا شیر پڑتی ہیں یا اس آسادنہ کا کوئی علام آتا ہے تو ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور پھر میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ شاہ صاحب ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ وہ کہتا ہے ملتا نہیں ہے درد جو ان کی نظر نہ ہو اور کیا لطف ہے سکن کا گرچش میں تر نہ ہو شاہ صاحب کی تنہائی میں چش میں تر تو وہ جو انسر ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خدادار صلاحیت ہے اور اللہ کا ان پر بڑا کرم ہے جہاں تک دوستی کی بات ہے تو آلِ رسول ہے آلِ رسول نے تو سب کے ساتھ وفائی کی ہے تو میں شاہ صاحب کو دوست نہیں اس حوالے سے میں شاہ صاحب کو میں یہ نہیں کوئی لگی لیپٹی بار ڈی ایم پہ کافی اتا تھا رہا ہوں وہ سارے ہمارا اپنا بڑا اچھا تعلق ہے بھائی چاہ رہا ہمارا پچیسی سال کا ایک تعلق ہے لیکن میں آپ کی خدمت بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی جو سرشت میں جو وہ چونکہ آل سے تعلق رکھتے ہیں تو بات وہ میں کروں گا اب نصیر ملت کی زبان میں کہ نصیر خواجہ یا جمیر اس لیے قریب کہ اگل سے ہے محمد کا گھر قریب نواز اس عظیم کرانے سے تعلق رکھتے ہیں شاہ صاحب بڑے اچھے دوست ہیں بڑے اچھی اصلاح کرنے والے ہیں بڑے اچھے ناسے ہیں اور شاہ صاحب جن کے ساتھ قریبی تعلق ہے ملک کی علم و فن سے ان کا تعلق ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو شاہ صاحب نے مجھے بتائی ہے کہ مدی صاحب آپ کتابت بھی یہ اس طرح کریں تو اچھے ناسے ہیں معاشرہ رہنوائی بھی کرتے رہتے ہیں اگر سٹیج پہ کسی نے کوئی غلط کلام پڑھ دیا لیکن اس وقت نہیں بولیں گے جب بیٹھیں گے تو اس کو کہیں گے ناسخان کو یہ لفظ کی نوک پلک جو ہے آپ سوار علمہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس پروگرام کے اندر اور شاہ صاحب کے مطلق ہمیں تھوڑی بہت باتیں آپ نے بتائیں اور یقیناً جب کوئی اچھی صحبت ہو تو اچھی باتیں ہوتی ہیں شاہ صاحب قبلہ وہی بات کہ وہ سٹیج اور اپنے اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی شاید سٹیج پر آنے پر انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ آج کا بچہ ہے یہ کیا یہ پڑے گا یا کیا کرے گا لیکن پھر ان کو بھی ماننا پڑا کہ he is on the world stage بڑا ایک عجیب آپ نے سوال کیا مجھ سے اور میں انہوں حسنیوں کے نام نہیں لے سکتا جب نات کہنے کا شعور اللہ نے مجھے بہشا ہماری راہوالپنڈی میں ایک تنظیم تھی بزم نات جی تو اس بزم نات میں بہت بڑے بڑے اکاور جو شعورات ہیں وہ اس میں موجود ہوتے تھے حضرت زمیر جعفری صحیح زمیر جعفری صاحب سور ورمبالبی صاحب ارفان صدیقی صاحب بڑے لوگ تھے میں تو بلکل ان کے سامنے میری حیثیہ تو بلکل ایک تفلے مکتب کی تھی تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ شاعری میں وہ ایک مصرہ طرح دیا جاتا ہے بھی اس مصرے کے اوپر لکھے تھا رہے دیکھتے ہیں بھی کون کتنے پانی میں ہے تو ہمارا بہت بڑے شاعر ہیں بدقسمتی سے ان کو نہیں پڑا گیا اتنا کیونکہ نات کو عام فہم بنانے کے لئے کام کیا گیا زیادہ فکری کام تھوڑا سا کم ہوا ہے اس کے اوپر اب تو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے نات کے اوپر خیر تو وہ مصرہ طرح دیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس کو سب لکھے اس کے اوپر میں نے بھی لکھی ایک نات اسحاد صاحب فن بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بھی لکھی تو مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں وہاں پہنچنے میں تو جب کافی سینئر لوگ پڑھ چکے تھے تو میں آ گیا ہال میں داخل ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ اب آیا ہے تو اب یہ تو بچہ ہے اب اس کو تو ہم اتنے بڑے لوگ کیوں کہ پڑھنے کے بعد اس کو نہیں پڑھائیں گے ہم لوگ تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ میں ان کے بعد پڑھوں یہ اچھے اسحاد صاحب فن لوگ جو پڑھ چکے ہیں ان کے بعد مجھے پڑھنا کے لئے تو خیر وہ ایک محبت کرنے والے تھے بزرگ سے شفیق حضرت عرفان صدیقی تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم پڑھو گے تم پڑھو وہ بہر میں نے میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں تو وہ آخر میں میں نے پڑھا صدر مشاعرہ بھی وہ پڑھ چکے تھے تو بہرحال وہ حافظ مضردین صاحب کی مشہور زمانہ ایک ناتھ ہے کہ کافلہ ہوگا رما کافلہ سالار کے ساتھ تو اس پہ میں نے کچھ اشار کہے تھے تو مجھے بڑی تقویت ہوئی اس وقت جب ضمیر جعفری صاحب مرہوم اللہ نے ان کے درجات بلند کرے اور بڑے لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جب انہوں نے تجمل حسین اختر صاحب تھے انہوں نے مجھے سنا تو دو تین شئے تھے پھر جب میں نے یہ اشار اپنے حضرت پیر نصیر دین شاہ صاحب کو سنایا تو انہوں نے مجھے بڑی دعا دی انہوں نے کہا تم نے یہ خود کہے ہیں میں نے کہا جی میں نے خود کہے ہیں تو انہوں نے مجھے بڑی دعا دی اس دن مجھے میرے لیے وہ بڑی خوشی کا باعث تھا جس دن میں نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کچھ پڑے لکھے لوگوں میں بیٹھ کے میں اپنے اپنا محفظظویر اپنے اشار ٹوٹے پوٹے لفظ میں جب شاہ صاحب کوئی جیسے نصیر ملت جیسا ایک بندہ وہ آپ کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ میں کچھ ہے کوئی ہنر ہے کوئی ٹالنٹ ہے تو اسی لیے کرتے ہیں ورنہ وہ آئے گئے تو نہیں کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے الحمدللہ آج بھی ایک کلام کو مختلف اندازوں میں پڑا جاتا ہے کیوں کیا وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کلام کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مثال کے طور پر کوئی ایک نات ہے تو ایک طرز اس کی عام ہو گئی ہے مشہور ہو گئی ہے تو اسی ہی طرز پر پڑا جائے ممکن ہے ایک طرز مجھے اچھی لگتی ہے آپ کو وہ اپیل نہ کرتی ہو ٹھیک کیسے ہی بندے کو وہ زیادہ کوئی اتنی تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہے یہ بات ہے اپنے ذوک سلیم کی کہ آپ ایک دیکھیں دو چیزیں ہیں نات کے حوالے سے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر باہر شادیانیں بج رہے ہو خوشی ہے باہر ڈھول بج رہے ہیں آپ اندر سے غمگین ہیں اس نات کا تعلق بھی دل کی دنیا سے اندر کی دنیا سے انہی سلف کے ساتھ ہے باہر شادیانیں بج رہے ہو نا آپ اندر سے اداس ہیں تو وہ باہر کی خوشی آپ کو خوش نہیں کر سکتی اور اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو باہر کسی کا جنادہ بھی پڑا ہو کتنا ہی غم کا موقع کیوں نہ ہو لیکن آپ کا اندر اگر خوش ہے نا تو میرا خیال ہے آپ کو وہ غم متاثر نہیں کر سکے گا باہر کا خارجی غم جو ہے وہ آپ کو خارج کا جو باہر کا غم ہے وہ آپ کو افسردہ نہیں کر سکے کیونکہ آپ اندر سے خوش ہیں اسی طرح نات کا بھی یہ سلسلہ ہے کہ نات کا تعلق جو ہے وہ اندر کی دنیا سے ہے صحیح جب وہ اندر کی دنیا جس شیر کو جس کیفیت کو جس گداز کو جس سوز کو ابزورب کرتی ہے وہ اس کو کنسیو کرتی ہے تو وہ پھر طرز کی بات نہیں ہے اس میں وہ بات ہے حضور کے ساتھ نسبت کی اس لذت کی بات ہے جو وہ دل قبول کرتا ہے شاہ صاحب کی بلا کوئی ایسا آپ کا کلام جو آپ سمجھتا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ کچھ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری لکھی لیکن ان کا کلام جو ہے وہ اتنا پڑھا نہ گیا آپ کی کلام میں سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کلام جو میں نے لکھا ہے اس کو وہ لوگ جو ہے ان کی نظروں سے گزرتا نہیں یا وہ پڑھتے نہیں ہیں تو وہ کلام کون سا کلام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آج اس پروگرام دیکھنے کے بعد لوگ انشاءاللہ وہ پڑھنا بھی شروع کریں گے اور آپ کے دل کے بہت قریب ہیں سارے کلام قریب ہوتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم شاہ صاحب سے پوچھیں گے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد السلام